لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ عورت خامد کی اجازت کے بغیر تواف کر سکتی ہے اچھا خامد ہے جو اس کو نوال کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا تواف کے لیے بھی فلم تو دیکھ سکتی ہے نا مزار میں شاپنگ کے لیے تو جا سکتی ہے نا انہا اللہ ہے وینہا اللہ ہے راجب جادو کونے کا اداد جو ہے وہ صورت الوقرہ ہے سارے گھر والے بیٹھ کے صورت الوقرہ پڑھو دم بھی کرو پانی پہ بھی دم کرو سارے گھر میں وہ پانی بھی ڈالو اور جس آدمی پر اثر اس پر پانی ڈالو وہ غزل کرے انشاءاللہ اٹھ دن میں سب ختم ہو جائیں گے حضرت علی مکہ میں پیدا ہوئے تھے خانہ کعبہ کا لفظ دکھا گیا جیسے حدی انبارغ القعبہ کہ قربانی کا جانور کعبہ میں زیبے کر تم تو مناہ میں زیبے کرتے ہو کہ صاحب کو کعبہ کہا جاتا ہے حضرت علی کی والدہ تین دن کعبہ میں رہی تھی کیا تمہارے علاقے کے اندر جب عورت کے بچہ پیدا ہونے کا وقت آ جائے تم بھی اس کو تین دن مسجد میں چھوڑاتے ہو یا ہستال میں کوئی عقل کرو کیا کہہ رہے ہو حضرت علی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ جب بچے پیدا ہوئے وقت ہے تین دن آگے کعبہ میں دیرا لگا دیا دیوار پھٹ گی سب جو ٹھیک اسے ہیں بہرال گزارش ہے کوئی ہو جہاں سخت بات ہو کروی پڑتی ہے میں نے عرض کیا نہ کوئی دروازہ پھٹا ہے بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ حضرت علی قابے میں پیدا ہوئے تو قابے سے براد حرم ہے قابے سے براد مکہ ہے حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا اس لئے علماء نے لکھ دیا جیسے اب کوئی حال کہ استاد حرم استاد خانہ قابہ امام قابہ امام حرم امام مسجد الحرم باتیں کی ہیں